بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو کرافٹد کچن اور آج بن رہی ہے لکھنو کی مٹن بریانی ویسے تو بریانی ہر جگہ کی خاص ہوتی ہے لیکن یہ بریانی میری مند پسند ہے کیونکہ میں لکھنو کی ہوں اور لکھنو کی بریانی کو بہتی نزاکت اور نفاست سے بنایا جاتا ہے تو اس ویڈیو کو این تک دیکھیں کیونکہ میں شیئر کروں گی بہتی فائن ڈیٹیلز پسند آئیت ویڈیو لائک کریں میرے چانل کو سبسکرائب کریں اور پہل آئیکن ضرور پریس کریں پیاز، دھنیا پتی، پودینہ، ٹماٹر، نیمبو، ہری میرچ، علو بخارہ، علو ارے نہیں 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 اس میں یہ سب کچھ بھی نہیں پڑتا ہے اس میں پڑھیں گے خوشبوتار، زائکے دار مسالے جنہیں ہم دو طریقے سے تیار کریں گے کچھ مسالوں کو ہم باریک پیس لیں گے اور کچھ مسالوں کو ہم دردرہ کوٹ لیں گے باریک مسالے میں پہلے ہم لیں گے دو ٹیبل سپون سونف لکنوں کی سونف بہت فیمس ہوتی ہے اور یہ بہت ہی اچھی خوشبو ایٹ کرتا ہے بریانی میں ایک ٹیبل سپون کالے مرچ کالے مرچ زائکے کے ساتھ ساتھ تیکھا پن ایٹ کرے گا چھے سے ساتھ ہری لائچی خوشبو کے لیے ساتھ سے آٹھ لانگ لانگ ایک بہت ہی دسٹنگ فلیور ایٹ کرتا ہے دو ڈالیں گے بڑی لائچی ایک چھتہ اس سالیں گے جائفل کا زیادہ نہیں آٹ کریں نہیں تو کڑوا ہو جائے گا ساتھ ہی تین سے چار ٹکڑے جاویتری کے کچھ چھوٹے ٹکڑے لیں لیں گے دار چینی کے یہ سبھی مسالے زائکے کے ساتھ ساتھ خوشبو دیں گے چلیے اب چلتے ہیں ان مسالوں کی طرف جنہیں ہمیں دردرہ کوٹنا ہے ایک ٹیبل سپون سونف ایک ٹیبل سپون زیرہ پانچ سے چھے ہری لائچی دو سے تین ٹکڑے جاویتری کے ایک بڑی لائچی اور کچھ ٹکڑے تار چینی کے چلیں ان دو طرح کے مسالوں کو الگ الگ گرائن کر کے تیار کر لیتے ہیں تردرہ کوٹے ہوئے مسالوں کو ہم متن کی یخنی میں ڈالیں گے اور بارک پیسے ہوئے مسالے کو ہم دودھ میں شامل کریں گے اس بریانی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں دودھ بھی پڑتا ہے ٹکنو کی بریانی خاص انداز سے پیش کی جاتی ہے اور اس میں کوئی بھی کھڑا مسالہ نہیں ہونا چاہیے یہاں میں نے درمیانے عمر کے بکرے کا گوشت لیا ہے ایک کلو جسے میں نے دھو کر کے تیار کر لیا ہے ایک کلو گوشت کے لیے میں نے ایک ہی کلو ایکسٹر لانگ گرین باسمتی رائس لیا ہے جسے میں نے کھلے پانی میں اچھے سے دھو کر کے تیس منٹ کے لیے سوک کر لیا ہے چاولوں کو کئی بار اچھے پانی میں دھو کر کے سٹارش نکالنا ایک بہت امپورٹن سٹیپ ہے تب ہی آپ کی بریانی اچھی کھلی کھلی بنے گی میں نے ہیٹ کر لیا ہے اپنی فیورٹ بریانی پوٹ اور اس میں ڈالوں گی آدھا کپ کوکنگ آئل اور ساتھ ہی ملاؤں گی آدھا کپ پیوڑ گھی پہر کی بریانی میں صرف آئل ڈالا جاتا ہے مگر یہ تو گھر کی بریانی ہے تو کچھ تو خاص ہونا چاہیے نا تیل گرم ہو گیا اور اب میں شامل کر رہی ہوں فریش گھر کا پسا ہوا ادھرک لیسن کا پیسٹ ادھرک لیسن کے پیسٹ کو دو سی تیم نٹ تک بھن لیں گے دھیان رکھے اس بریانی میں اور کوئی سبزی نہیں پڑے گی ہم صرف ادھرک لیسن کا پیسٹ ہی ڈالیں گے مٹن ایٹ کر دیں گے اور اسے تب تک دونیں گے چب تک مٹن کا کلر چینج نہ ہو جائے اور ساتھ ہی مٹن کی ہیک چلی جائے لگنو شہر نوردن انڈیا میں آتا ہے اس لئے یہاں کی کیزین کو عوضی کیزین بھی کہتے ہیں ویسے تو اسے بریانی کہتے ہیں مگر اصل میں یہ یخنی کلاؤ ہے چاول، دودھ، جانور کا گوشت یہ سب چیزیں پرانے زمانے میں آسانی سے ملتی تھی اور کچھ خاص مسالوں کے ساتھ یہ بریانی کی اجاد ہوئی گوشت اچھے سے بھن گیا ہے اور اب ملائیں گے ایک ٹیبل سپون لال مرچ پاودر اور ساتھ ہی ملائیں گے ایک ٹیبل سپون نمک اسے بھی اچھے سے ملا کر کے اور تھوڑی دیر بھن لیں گے اس بریانی میں دودھ پڑتا ہے تو ہم اس میں کوئی بھی کھٹی چیز نہیں ڈالیں گے لیکن اس میں پڑتی ہے دہی یہاں ملے رہی ہوں گھر کی جمی ہوئی فریش تین سو گرام دہی جسے میں گوشت کے ساتھ تھیمی آنچ پر اچھے سے بھن لوں گی دہی کو گوشت میں ملانے سے پہلے ہم اسے اچھے سے پھیٹ لیں گے دہی کو پھیٹنے سے کرلنگ نہیں ہوگی مٹن کے ہیٹ کو سلو کر دیں دہی ایٹ کرنے سے پہلے دہی بریانی میں مائل کھٹاپن ایٹ کرے گا اور ساتھ ہی یخنی میں ایک کریمی ٹیکشچر ایٹ کرے گا اب دہی اور مٹن کو لو ہیٹ پہ اچھے سے بھن لیں گے کچھ ویڈیوز پہلے میں نے ہائیترپادی چکن دم بریانی کی ویڈیو پوسٹ کی تھی اسے بھی آپ ضرور دیکھیں اور میں بہت بہت پسند آئے گی وقت بچانے کے لیے جنرلی میں یخنی پریشر ککر میں بناتی ہوں مکر یہاں ویڈیو ڈیمنسٹریٹ کرنے کے لیے میں ہانڈی میں بنا رہی ہوں وقت تو لگتا ہے لیکن نزائقہ غزب کا ہوتا ہے اب ملاتے ہیں اس میں کرشٹ سپائسز دودھ کی لکنوی بریانی کا ٹیکشر بہت ہی کریمی اور سمودھ ہوتا ہے اور اس بریانی کو کھاتے وقت ہمارے موں میں کوئی بھی کھڑا مسالہ نہیں آنا چاہیے نوابی کھانا ہے نفاست تو ہوگی اب ملائیں گے اس میں ایک لیٹر پانی جو گوش گلانے کے اور یخنی کے کام آئے گا پانی کو اچھے سے مکس کر دیں اور دھکن لگا کر کے اس کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک کی گوش اچھے سے پوری طریقے سے کپنا ہو جائے مجھے یہاں لگے ہیں تقریباً پیتالیس منٹ دھکنہ داتے ہیں سبرتستی خوشبو آ رہی ہے اور اب ہم چیک کر لیتے ہیں گوش اچھے سے پک گیا ہے یا نہیں جی گوش اچھے سے گل گیا ہے اس وقت جب آپ گوش کو اپنے ہاتھوں سے چھویں تو تھوڑا سا چپ چپاپن ضرور ہونا چاہیے ہمیں یخنی کو سٹرین کر لینا ہے اس لیے نیکس ٹیپ میں ہم سارے گوش کے پیسز کو ایک سپریٹ بول میں نکال لیں گے نیکس ٹیپ میں سیفرن ملک تیار کریں گے جس میں ہم اسی یخنی اور کوش کو ایڈ کریں گے آئی جلی یخنی کو چیز کلوتھ یا مسلن کلوتھ میں چھان لینا چاہیے میرے پاس نہیں تھا اس لیے میں نے ایک بول پہ دو چھنیاں رکھ لی ہیں اور اس میں میں یخنی چھان لوں گی اگر آپ بریانی کے شوخی نے تو مجھے کومن باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کون سے بریانی پسند ہے ہلکے ہاتھوں سے چمچ کی ہلپ سے اس طرح سے سارے مسالوں کو یخنی سے الگ کر لیں گے چھان کے اور اسے ڈسکارٹ کر دیں گے تھیانرے ہمارے یخنی میں بلکل بھی مسالہ نہیں چاہیے ہمیں بہت ہی سمودھ سا ٹیکسٹر چاہیے تو اس طرح سے ہماری بہترین خوشبتار اور ذائقے دار یخنی تیار ہے چلے اب تیار کرتے ہیں سیفرن ملک اسی پتیلے میں میں آٹ کر رہی ہوں آدھا لیٹر دودھ اس میں میں آٹ کروں گی تقریباً دو پنچ زافران یعنی سیفرن کے زافران کلر کے ساتھ ذائقہ بھی آٹ کرتا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور بوائل آنے تک ویٹ کریں گے تھوڑے ایکسٹرہ کلر کے لیے یہاں میں نے لیا ہے ایک پنچ یلو فوڈ کلر اور اسے میں مکس کروں گی ایک ٹیبل سپون روز پوٹر میں لکھنے ہوئی بریانی میں یلو کلر اور اورنج کلر دونوں پڑتے ہیں زیادہ تر لیکن اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اورنج کلر سکپ کر سکتے ہیں اچھا بوائل آ گیا ہے اب ملائیں گے فائن پاوڈر سپائسز جو ہم نے پہلے تیار کیے تھے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے بریانی کے لیے دودھ تیار ہے اب اس میں شامل کر دیں جو مٹن یخنی ہم نے تیار کی تھی اور اس کے پاتھ گوش کے سارے پیسز بھی ایٹ کر دیں اچھے مٹن بریانی کی خاص پہچان ہے کہ اس کا مٹن تھوڑا سا سٹکی ہونا چاہیے اور ذائقہ بلکل بیلنسڈ ہونا چاہیے اس میں ہم ملائیں گے ایک ٹیبل سپون شگر شگر ہلپ کرے گا فلیور بیلنس کرنے میں اس سٹیج پہ ہمیں یخنی زیادہ ڈرائی نہیں کرنی ہے تین سے چار منٹ اور پکائیں گے فلیورز انٹیوز کرنے کے لیے چلیں بریانی کی رائز تیار کر لیں چار سے پانچ تیج پتہ میں نے ملایا ہے بوائلنگ چار لیٹر پانی میں اور ساتھی ملا رہی ہوں چار ٹیبل سپون سالٹ پانی میں سوٹ کی کونٹیٹی اس طرح سے ہونی چاہیے جیسے ہم سوپ ٹیسٹ کرتے ہیں پوٹ کو کور کر دیں اور بوٹر بوائل کا انتظار کریں پانی اُبل گیا ہے اور اب ہم ملا دیں گے اس میں سوک کیا ہوئے رائز جیسا کہ میں نے پہلے منشن کیا ہے رائز کو ہمیں 75% ہی پکانا ہے اور 75% پکنے کی صحیح نشانی ہے کہ چاول اپنے فل لینکس میں آ جائیں گے اور اگر آپ اسے اپنے انگلیوں کے بیچ دوڑیں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے دو تین ٹکڑے ٹوٹیں گے چاول 75% پک گئے ہیں اب چاولوں کا پانی چھنی میں چھان کر اسے یخنی کے اوپر پھیلا دیں گے اس سٹیچ پہ آپ بلکل مت ڈریں کیونکہ یخنی میں کافی پانی اور دودھ ہے اس سے آپ کے چاول پورے اچھے سے پک جائیں گے سٹیم میں سو اس طرح پوری یخنی کے اوپر چاولوں کو چھان کر کے پھیلا دیں اب چاولوں کو چمچ کے ہیلپ سے اس طرح سے پھیلا دیں یا سیل کر دیں اس سے سٹیم اچھی بنتی ہے خوبصورتی کے لیے میں اورنج کلر ڈال رہی ہوں اوپشنل ہے ڈالیں تو اچھا ہے سکپ بھی کر سکتے ہیں ساتھی میں اوپر سے تیسی کی ڈال رہی ہوں آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اس سے چاولوں کا ٹیکسچر اچھا آئے گا اب میں ایک ساف کپڑا رکھ دوں گی اور ڈھکن لگا دوں گی کپڑا نہ جلے سائٹ سے فولڈ کر دیں دم کے لیے بریانی کو دس منٹ میڈیم ہائی ہیٹ پہ پکائیں اور اس کے بعد بیس منٹ لو ہیٹ پہ لگنو کے بریانی کے ساتھ خاص پیاس کے لچھے کھائے جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ پتلے پتلے رنگز کٹ لیں آپ چاہیے تو دہی کا رائطہ یا ساتھ میں یخنی بھی رکھ سکتے ہیں بریانی کو دم پہ رکھے تیس منٹ ہو گئے ہیں چلے کھول کے دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا لگنو کی یہ فیمس دودھ والی مٹن بریانی کتنی آسانی سے تیار ہو گئی ایک اچھے بریانی کی نشانی ہے کہ اس کے چاول کھلے کھلے پکیں بریانی کو ہمیشہ بنانے کے بعد دس منٹ اور کور کر کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس وقت چاول نرم ہے چلے اپنی لگنو کی بریانی کو نفاست کے ساتھ سرف کرتے ہیں جس طرح کہ یہ بریانی تیار ہوئی ہے مجھے بیان کرنے کے لئے الفاظوں کی کمی ہو رہی ہے مو میں گھولتا ہوا گوشت لمبے کھلے کھلے چاول خوشبوتار بریانی تیار ہے عفدی بریانے میں ذائقے کے ساتھ ساتھ خوشبو والے مسالوں کا اچھا احترام کرتے ہیں میں تجاری ہوں بسم اللہ کرنے اور میں کھاؤں گی سنت طریقے سے اپنے ہاتھوں سے آپ سٹیپ پائی سٹیپ اس بریانی کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جانے سے پہلے ایک بار اور بولوں گی میرے ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ریسپی کو اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھیں اور پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ماہ سلامہ ممنونش ممنونش ڈیو کو موسیقی